السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کی جس میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جو شخص شہرت کے لیے کپڑے پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوائی کے کپڑے پہنائے گا اور اس میں آگ بھڑکائے گا تو اب یہ جو روایہ مبارکہ اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس روایت کی سند اور یہ کس کتاب میں آتی ہے اور اس کی تفصیل کیا اس کا معنی کیا ہے دیکھیں اول تو یہ بتا دوں کہ یہ روایہ مبارکہ جو ہے یہ سند صحیح سے ثابت ہے اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں سنن ابن ماجہ میں سنن ابی داود میں سنن نسائی میں اور اسی طرح مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کی روایت جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا مَن لَبِثَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْحَبَ فِيهِ نَعْرَا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن زلت و رسوائی کا لباس پہنائے گا ثُمَّ أَلْحَبَ فِيهِ نَعْرًا اور پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا تو اس حدیث مبارکہ میں انسان کو ایسے لباس پہننے سے منع فرمایا گیا ہے جس کو انسان اس نیت سے پہنے کہ لوگوں میں اس کی ایسی شورت ہو جائے جیسی شورت اس لباس کے پہننے والوں کو ملتی ہے مثلاً فخر و نمائش کے لیے لباس پہنے یا عابدوں اور زاہدوں جیسا لباس پہنے جبکہ خود زاہد و صوفی نہ ہو تو مثلاً خود عام انسانوں لیکن لباس ایسا پہنے وجہ یہ ہو الغرض شورت کی نیت سے لباس پہننے پر اس حدیث مبارکہ میں وعید سنائی گئی ہے اب اس لباس سے کون سا لباس مراد ہے تو اس بارے میں علماء کرام کے چار اقوال موجود ہیں بعض علماء کرام کے نزدیک لباس شورت سے مراد ایسا لباس ہے جو کہ شرعن اس شخص کے لیے پہننا ہی حرام ہے مثلاً مرد کے لیے ریشم کا پہننا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک لباس شورت سے ایسا لباس مراد ہے جسے کوئی فخر اور تکبر اور اپنی بڑائی چتانے کے لیے پہنتا ہو کہ بھئی اس کو پتا ہے کہ اب یار دوستوں میں جا رہا ہوں اور وہ اس طرح کی کپڑے پہنیں گے اور وہ ان سے بہت عالی درجے کی کپڑے پہن کے وہاں چلا جائے اپنے آپ کو ان میں ممتاز کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے مال سے دولت سے کپڑوں سے ملعوب کرنے کے لیے ساتھ میں دل میں یہ خواہش بھی ہوگے لوگ مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو بتاؤں کہ یہ فراں فلاں برینڈ کے کپڑے ہیں اور پھر خواتین کے اندر بھی یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ وہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی انداز سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش کرتی ہیں کہ باتوں باتوں میں ان کے کپڑوں کی بات نکلے اور پھر وہ لوگوں کو بتلائیں کہ انہوں نے فلاں ڈیزائنر سے یہ کپڑے بنوائے ہیں اور یہ سپیشل آرڈر پہ بنے ہیں یہ ایک یونیک پیس بنا ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے یا ان کے دوست تو فلاں ڈیزائنر ہیں اور انہوں نے یہ ان کو بنا کے دیا ہے اور اس کی تو اتنی لاغت آئی ہے بعض دفعہ لاغت سے بہت زیادہ رقم بتائی جاتی ہے لوگ ان کو مرعوب کرنے کے لیے وہ ہوتا دو لاکھ کا ہے بتاتے پانچ لاکھ ہیں وہ ہوتا دس ہزار کا ہے بتاتے چالیس ہزار ہیں یہ تمام معاملات جو جھوٹ اوپر سے تکبر اور لوگوں میں شہرت اپنے پیسے سے لوگوں کو مرعوب کرنا یہ تمام گندگیاں اور غلازت یہ نفس کے پرابلمز ہیں نفس کے پرابلم کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے نفس کو صدھار لو یہ کوئی یہ جو آپ لباس پہن رہے ہو نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ کس نے دیا ہے کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے نا اللہ نے دیا ہے تو شکر کرو آجی جی کرو ان کے ساری کرو اپنی حیثیت کے مطابق پہنو پر اس پر اتراؤ نہیں دوسروں کو مرعوب نہ کرنے کی کوشش کرو کہ بھئی میں تو پہنتا ہوں جی جے ڈاٹ کے کپڑے میں تو پہنتا ہوں جی پتہ نہیں اور کون کون سے برینڈ اللہ ہی بہتر جانتا ہے امیر عدلان کی کپڑے میں تو پہنتا ہوں جی فلا جگہ کے کپڑے وہ خواتین میں تو جی وہ ماریہ بی کی کپڑے پہنتی ہوں برینڈ ہیں نا کھاڈی کے کپڑے پہنتی ہوں ان سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے نا ہمارے عام لوگ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اور بھی ہوں گے ڈیزائنر یار اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیا نام ہے تو اب کہنے کا وقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے تو پھر کیسے ٹھیک ہوں گے ہم ہم ٹھیک کیسے ہوں گے ہمارے سارا وقت یہی لگے ہوئے ہیں ذہنی طور پر کہ دوسروں کو نیچے گرانا ہے دوسروں سے اچھے کپڑے پہننے دوسروں میں ایک شان بنی رہے جیب میں ٹکا نہیں ہے لیکن روپیہ کا پیسہ کپڑا پہننا ہے پھر شہروں کو پریشرائز کر رہے ہیں زبردستی پتہ ہے کہ شہر کی جیب اتنی نہیں ہے اس کو زلیل کرنا اس کو زبردستی پریشر میں ڈالنا زبردستی اپنی جیب سے زیادہ کے اخراجات کرنا یا خواہش کا اظہار کرنا تو بہت سارے معاملات ہیں جس کو اگر ہم لے کے چلے ایک ایسی ڈگر پہ چل نکلے ہیں کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تو بعض علماء کرام کے نزدیک کے لباس شہرت سے ایسا لباس مراد ہے جسے کوئی فخر اور تکبر اپنی بڑائی جتانے کے لیے پہنے اور بعض علماء کے نزدیک ایسا لباس مراد ہے جسے محض تمسخر اور لوگ ان کو ہسانے کے لیے پہنا جائے بعض لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان میں ان کو دیکھ کے نا ان کی طرف اٹینشن گین کرنے کے کپڑے پہنتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے وہ چمکیلی بھڑکیلی شرٹ پہن کے جلے جائیں گے سرخ خسم کا شوخ خسم کے لباس پہن لیں گے کہ لوگوں کی اٹینشن ان پر بندی رہے یہ بھی اور بعض علماء کے نزدیک لباس شہرت سے مراد کپڑا نہیں ہے بلکہ لباس کا لفظ عمال سے کنایا ہے یعنی جو لوگ دکھاوے کے نیک عمل کرتے ہیں تو وہ گویا شہرت کا لباس پہنے ہوئے ہیں حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات المفاتی میں دوسرے قول فخر تکبر کا لباس کو راجع قرار دیا ہے ایک اور اشکال دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں شہرت والے لباس سے ممانعہ فرمائی گئی ہے جبکہ سنانت ترمیزی میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنوز مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے پر دیکھے تو اس حدیث سے تو اچھے کپڑے پہننے کی اجازت معلوم ہوتی ہے چنانچہ ان دونوں حدیثوں پر ایک ساتھ کیسے عمل ہو سکتا ہے تو دیکھیں جی بقل اور میلہ کچیلہ ہونا یہ شرعن مضموم ہے اور تکبر نام و نمود اور دوسروں کو حقیر جاننا یہ بھی ناپسند ہے اسلام جو ہے وہ میانہ روی کا سبق دیتا ہے میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے ہر چیز میں بیلنس رکھنے کی تعلیم دیتا ہے تو چنانچہ جس حدیث میں نعمتوں کا اثر بندوں پر ظاہر ہونے کی ترغیب دی گئی ہے اس سے مراد ہے کنجوسی اور میلہ کچیلہ ہونے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس سے مراد یہاں جو شورت والے لباس کی ممانع آیت فرمائی گئی ہے اس سے مقصود یہی ہے کہ جب کوئی اچھا کپڑا پہنے تو دل میں بڑائی نہ لائے اور نمائش کی نیت سے نہ پہنے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا خلاصہ کلام کیا ہے اگر دل میں غرور نہ ہو اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں تو اپنی حیثیت کے لحاظ پہن نجائز ہے بلکہ باعث عجر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نمت دین ہیں آپ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں بھئی ایک آدمی ہے وہ کرولا ہی افورڈ کر سکتا ہے کرولا لے اس کو لیکسز لینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں لے رہا ہے بھائی لیکسز اور ایک آدمی اس کے لیے بگاٹی بھی کچھ نہیں ہے اس کے لیے بگاٹی ایسے ہے جیسے آپ جا کے ایف ایکس خرید لو اور آپ ایف ایکس خرید لو اور ایسی پڑی بھی ہے کوئی مسئلہ ہوئی نہیں ہے تو اب بگاٹی نہیں ہے اس کی اس نے کہ ٹھیک اللہ نے مجھے دیا ہے میں نے لے لی تو اب اس کے اندر جو ہے معاملہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور سارا معاملہ بتائے یہ ہے سارا معاملہ جو ہے نا یہ اندر کا معاملہ ہے کہ اندر کا دل کیسا ہے نفس کیسا ہے تو اگر کوئی اندہ لباس یا انتہائی سادہ لباس اس نیت سے پہنے کہ لوگ اس کو مالدار یا سادگی کا شخکار سمجھیں یہ بھی ہے نا کچھ لوگ سادہ لباس پہنتے ہیں اس میں بھی شہرت کے لیے یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ لوگ کہیں کہ یار کیا بات ہے سر آپ کی آپ کے پاس تو عربوں خربوں ہیں اور آپ کیا سادگی کی زندگی گزارتے ہیں زمان اللہ زمان اللہ یہ آپ سے تو ہم نے سب سی یہ بھی شہرت کا لباس ہو گیا تو سادگی بھی اگر آپ کا نفس اس کو صدھار لیں تو پھر حیثیت کے لیاس سے ہر لباس جائز ہے اور اگر آپ نے اس لیے کپڑے پہنے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو پھر ہر لباس جو ہے وہ وبا لے جانے ٹھیک ہے تو اس لیے لوگ آپ کی عزت و تقریم کریں گے کہ آپ سادگی اختیار کرتے ہیں یا عزت و تقریم کریں گے کہ آپ بڑے مالدار معلوم ہوتے ہیں دونوں حیثیتوں میں یہ وبا لے جانے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہوں سے جو روایت آتی ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا خیامت کے دن اس کو زلت کا لباس پہنایا جائے گا تو اب اس زمین میں مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ بھی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے طور پر اچھے کپڑے پہنے یا جو شخص درویش نہ ہو وہ ایسے کپڑے پہنے جس سے لوگ اسے درویش سمجھیں یا عالم نہ ہو اور علماء کسے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے اپنے عالم ہونے کو جتاتا پھرے تو ایسے کپڑے سے مقصود بھی وہی ہوگا کہ شہرت کے کپڑے ہیں تو معلوم ہوا کہ اچھی نیت سے نیا اور امدہ لباس پہننا اور دل میں فرحت محسوس کرنا شرعا مضموم نہیں ہے ممانیت نہیں ہے یہ تو ایک فطری عمل ہے نا کہ بندے کو اچھا لباس پہننے کا شوق ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں نمود اور نمائش کی نیت سے نیا اور امدہ لباس پہننا اور پھر دوسروں پر اس کا اظہار کرنا خود نمائی وغیرہ یہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اچھا اب اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طریق کیے ہوئے اور کلفدار لباس پہننے سے بھی بڑا ایک اظہار ہوتا ہے یہ کلف جو لگاتے رہا آپ جس کو کہتے ہیں آپ انگریزی میں سٹارچ تو دیکھیں دی یہ تمام معاملے وہی ہیں بھئی کارٹن کے کپڑے ہیں اس کے اندر کلف دیتا ہے آدمی یا سٹارچ لگاتا ہے تاکہ اس کے اندر یہ جھوریاں نہ آئیں اور وہ چکتے ہیں رنکلز نہ آئیں انگریزی میں آپ کہتے ہیں رنکل فری کرنے کے لیے وہ کارٹن کا کپڑا ہے اس کو آپ کلف دیتے ہیں اس طریقے لیکن کلف لگا کر یا سٹارچ لگا کر یہ اکڑنا پھر اسی تو ہر چیز کدھر ہے بھائی یہ آپ کا جو دل شریف ہے نا اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے یہ دل شریف جو ہیں یہ اگر ٹھیک رہے نا تو اپنی حیثیت کے لحاظ سے کوئی بھی لباس پہننے اپنی حیثیت سے بڑھ کے نہ ماریں ٹھیک ہوگی بات امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے اندر تمام چیزیں داخل ہیں جوتے بھی داخل ہیں بیلٹ بھی داخل ہیں آپ کے جرابیں بھی داخل ہیں کچھ لوگ برینڈڈ جرابیں پہن کے بھی شو مارتے ہیں برینڈڈ جوتے پہن کے شو مارتے ہیں جی نائکی ائر لیا ہے سر سر کون سا نا ہے وہ یار آپ کے بھائی کا تو آپ کو پتہ ہے سر اے تو عام نائکی ائر تو پہنتے ہیں نہیں جی فلا سریز ہے جی دیکھو نا یار اس کے اندر یہ فیچر ہے شو مار رہے ہیں میں منع ہو گئی اسی طرح کوئی مہنگا سوٹ پہن لیا تو شو مار رہا ہے بھائی کا اربانی کا سوٹ ہے بھائی کیا بات کر رہے ہو یار یہ تو بتا دیا لوگوں کو کہ میں نے اربانی کا سوٹ پہنا ہے تو یہ تمام معاملات میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یہ ایک ایک اگزیمپلز کیوں دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلے ہیں مسئلے ہیں یہ لوگ بال کٹا کے بھی شو مارتے ہیں بال بھی یہ سب شو بازی میں لگے ہوئے ہیں سب ایک عجیب آبا بگڑ گیا ہمارا یار ہر چیز میں شو بازی ہر چیز میں شو بازی میں کچھ الگ کروں میں کچھ الگ دکھوں میں پہچانا جاؤں میری ایک شناخت ہو تو یہ سب ظاہرداری کے چکروں میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے تو اب ہم نے میں نے اور آپ نے ہم دونوں نے دیکھیں جب بھی میں بات کرتا ہوں میں کوئی ان باتوں سے کوئی پرے نہیں ہوں ہم سب انسان ہیں ہم سب کے اندر نفس لگا ہوا ہے حملے کرتا رہتا ہے گناہوں کی طرف بلاتا رہتا ہے یا سب لگے ہوئے نا ساتھ تو بارال سب کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کرنی ہے اپنے نفس پر کوشش کرنی ہے کہ یہ جب وسوسے آتے نا وسوسوں پر تو پکڑ نہیں ہے ان وسوسوں کا وہیں گلہ گھونٹ دینا ہے اور خواہشات کے پیچھے بھاگنا بند کر دینا ہے ضرورت کے مطابق زندگی کی چیزیں مہیاں ہوں تو انسان سالحمدللہ الحمدللہ سمال الحمدللہ اور اگر کبھی مشکل آئے پریشانی آئے تو حزبنا اللہ ونعم الوکیل جی حزبی اللہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رزاق یا فتاح یا علیم یا رزاق یا فتاح یا علیم اللہ کا ذکر ہے درود پاک ہے دعائیں ہیں ان کا احتمام کرو اللہ سے مانگو دو رکعت پڑو حاجت کی اس کے آگے اپنی حاجت کو رکھو کرنا چاہے تو کر سکتے اور نہیں کرنا تو مرضی ہے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں